اسلام علیکم منفی تجزیوں کے پروگرام بلیک انڈ رائٹ کے ساتھ میں ہمریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نصار حسن صاحب پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے شینی مزاری فیاضر حسن چوہان فواد چودری مسترد چیما سمیت چالیس اہم رہنوما پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں اصد اومر نے بطور سیکری جنرل اور کور کمیٹی عوضہ چھوڑ دیا ہے کیا تفسرہ کریں گے یہ معاملہ کہاں جا کر رکھے گا کوئی بات نہیں یہ رہنوما کا لفظ ایک تو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کوئی للو پنجو ہوتا ہے رہنوما تو ان میں سے ایک بھی نہیں تھا فورچن ہنٹرز تھے سارے مہمجو بے سمت لوگ اور ان میں سے اگر دو چار لوگوں میں بھی یہ احمد ہوتی کہ اپنے لیڈر سے ڈیفر کرتے اور سٹینڈ لیتے تو یہ ہوتا جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہماری نفسیات ہے کہ ہم صرف وہ بات کرتے ہیں جو لیڈر یا سربراہ یا سیول بروکرسی میں بھی ہمارا کلچر ہے جو وہ سننا چاہتا ہے ماہر فن وہ ہے اس طرح کے کھیلوں میں جو یہ جانتے ہیں کہ بہت سننا کیا چاہتا ہے ان میں سے یہ جتنے لوگوں نے چھوڑا ہے ان میں سے آدھے بھی اگر کھڑے ہو جاتے کہ جی آپ یہ جو کر رہے ہیں غلط ہے یہ اپروچ ہی غلط ہے یہ فلسف بھی غلط ہے تو جو کچھ ہوا وہ ہوتا ہے اچھا چھوڑ جانے والی تو بہت کوئی ویسے ہی میرے نزدیک امپورٹن نہیں ہے لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں ہم سب نے بھی چھوڑ جانے ہیں مذہب چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں ملک چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو ایک خاص طرح کے میڈیوکرز کا اچھا حالی ہمارے کا کہتے ہیں کہ یہ لیڈران اور برج جو لٹ گئے ہیں یہ برجیاں ہیں ان میں سے سوائے کوئی دو تین لوگوں کے مجھے بتاؤ پی ٹی آئے جوائن کرنے سے پہلے ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت تھی کوئی وزن تھا یہ ریفلیکٹڈ گلوری میں زندہ رہنے والے لوگ تھے اس کے بعد ایک فلوک لگا وزیر وزور بن گئے لائم لائٹ میں آ گئے ٹی وی پہ نظر آنے لگے اخباروں میں ان کے بیان چپنے لگے ہے تو بھئی ان میں سے لیڈر کون ہے میری تو سمجھ اصل سوال کچھ اور ہے کہ یہ جو اہداف یہ معاشی ہوتے ہیں یہ مالی سال بیشتر اہداف مکمل طور پر حکومت نہ کام رہی ہے معاشی ترقی کی شرح زیرو پوائنٹ ٹو نائن ٹارگٹ تھا ان کا پانچ پیسہ تھا اس پہ ماتم کرو وہ چھوڑ گئے وہ آ گئے وہ چلے گئے یا نہ رہے ہیں مجھے تو آپ یقین کرو مجھے کسی چیز سے ابنا دلچسپی نہیں رہے گی سوائے اس بات کے میں متوجہ ہوں گا اس بات پہ کہ کوئی عوام کو کہیں ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے کہیں ان کی کوئی عزت نفس کا خیال ہے کہیں ان کو کوئی انصاف ملتا ہے ختم باقی بھاڑ میں جائیں اور یہ کیا ہے میں کل پر سے میٹنگ میں آپ نے اسے کہہ رہا تھا کہ پاں یعنی ایک منٹ ایک منٹ سٹیٹ سٹیٹ بینک دھوکہ دے رہا ہے دھوکہ انورٹڈ کاماز میں کیسے نوٹ پہ لکھا ہے پانچ ادار کفت خرید اس کی ڈائی بھی نہیں رہ گئی ہاں بولو آپ نے کیا کہنا ہے حسد صاحب لیکن عصد عمر کا تو ذکر یہاں پر بنتا ہے نہیں ان کا بھی نہیں بنتا ہے اس نے پولیٹیکل بیکگراؤنڈ دفور پی ٹی آئے حسد عمر ایک اچھے ایک ایزیکٹیو ہوں گے پڑھے لکھے ہوں گے ڈیفنیٹلی ہیں آئی لائک ہم سب کچھ ہوگا سیاسی تو ان کا کوئی ایکسپوئیر نہیں تھا ہے تو مجھے بتا دو آپ اصل بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے چھوڑنے والوں میں شاید دس عمر واحد آدمی ہے جس نے بابکار خوبصورت اور وضادارانہ طریقے سے چھوڑا وہ ہمارا ایک پرانے گیت کا ہے وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ایسا ایسا چھوچورہ میں نے دیکھا ہے جو بالکل ذاتیات پر حملے میں نے یوں کہا میں نے وہ کہا وہ تب چھوڑ دے دیکھو میں ان کا پہلا میڈیا ایڈوائیزر تھا دیکھو میں نے ایڈوائیزر تھا میں نے کہا میں نے کہا میں نے ایڈوائیزر تھا جہاں بات ہو ہی نہیں سکتی یا تو آپ بات اپنی کنوے کرو اگلا اس کو سوچے سمجھے ناپے تو لے پھر بھلے ریجائٹ کر دیں جہاں یہ کلچر ہی نہ ہو اس کا بہترین طریقہ ہے چھوڑ دو ختم یہ پتہ نہیں چوبیس پچیس چھبیس سال پرانی بات ہے تو اسد عمر کا میں نے سنا ہے مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے اندر بہت کم صحیح لیکن کچھ لوگ باوقار بھی ہیں حسن صاحب جس طرح سے پیٹی آئی کو چھوڑا جا رہا ہے اور بعد میں پریس کانفرنز بھی کرائی جا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کسی سٹریٹیجی کا حصہ ہے بالکل حصہ ہے سٹریٹیجی کا ہوگا جو دیکھو بات آگے میں کرتا ہوں اسی کے حوالے سے لیکن جو بھی ہو سیاسی جماعت کا خاتمانی ہوتا یہ راجیب گاندی اور اندرہ گاندی اور نیرو انڈ کمپنی اور موطی لال نیرو اور جواہر لال ان کی پارٹی شکست کھائی مودی سے یہ وہ اب دوبارہ مودی پسپائی پہ ہے اور وہ لوگ یہ چلتا رہتا ہے کون سی پارٹی ہے جو ختم ہو گئی ہے کوئی نیا نام فلانا زیاو لکھ نے وہ چھین لیا ان سے سمبل تلوار تھا ضلفکار علی بھٹو ضلفکار آپ کو بھی پتا ہے تلوار ہے حضرت علی کی تو وہ چھوچوری حرکت تھی وہ وہ سمبل چھین لیا اور یہ تیر آج بھی زندہ ہیں وہ سیاسی پارٹیز اس طرح ختم نہیں ہوتی اسی طرح پی ڈی ایم بھی ٹوٹی پجی لولی لنگڑی گھزرتی رہے گی چلتی رہے گی آگے چلتے ہیں سیاسی صاحب برطانی نیشنل قائم ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل میں امران خان اور ان کی اہلیا نے ذاتی حصیت میں فائدہ اٹھایا ہے یار دیکھو بات سنو یہ نو میں سے لے کے اب تک مسلسل ندامت خجالت ذلت آمیز خبریں مل رہی ہیں پریشان کن خبریں مل رہی ہیں جو بھی کوئی تھوڑا بہت سینسٹیو نومل ایبریج پڑا لکھا پاکستانی ہوگا وہ پریشان ہوگا ہی نہیں ہے میں جانتا ہوں اس بات کو ٹوٹل ایکسپوئیئر میں واک پہ جاتا ہوں تو آئے کام اکراس لڑو پیپل اور تو اور خواتین بھی اچھا اب میرا مسئلہ کچھ اور ہے سیاستدان سے سیاسی غلطی ہو جائے بھیانت ترین وہ معافی قابل معافی ہے اس کا اضالہ ہو سکتا ہے یاد رکھنا مجھے اس مات کا دکھ میں نے آج پڑا ہے یہ فرنٹ پیج پہ تھی یہ خبر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باہر سے آئی ہے میرا آرگومنٹ یہ رہا ہے کہ اگر ریمنٹ بیکر جیسے لوگ جس نے ایکلیز ہیل کتابیں اور یہ وہ جنہوں نے پتہ نہیں کیا تھا پائرٹس آف فلان یہ وہ ان کو کہا تو میری دلیل یہ ہوتی تھی کہ بھائی پاکستانی اگر الزام لگائے شریفوں پہ یا کسی اور پہ تو اس کی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے اختلاف ہو سکتا ہے کوئی تنازہ ہو سکتا ہے بار بٹھا بندہ کو کیوں بات کرے گا جی پہلی بات دوسری یہ غالباً یہ وہی ہے جو عبدالقاضر ٹرس تک جاتا ہے معاملہ میرے لیے اس لیے پینفل ہے کہ پاکستان کی تاریخ جتنی ماری موٹی میں نے پڑی ہے قائد آزم ان کا تو خیر ان لوگوں کے ساتھ نام بھی نہیں لینا چاہیے اس کے بعد لیاکت علی خان نباب تگڑے لوگ زیڑے بھٹو کو قاتل بنا دیا آپ نے اس کو بدھیانت نہیں ثابت کر سکے اچھا محمد خان جو نے جو ہو گئے نباب زادہ نصر اللہ میراج خالد اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تو آٹے میں نمک برا پر بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم سارے چور ڈکیت ہیں خاص طور پر ہماری پولٹیکس میں سارے ڈاکوں ہیں اور عمران کو ایک بات چاہیے سیاست جائے بھاڑ میں پارٹی جائے جہنم میں سیاست رہے نہ رہے ساکھ رہنی چاہیے ساکھ قائم رہنی چاہیے چونکہ ساکھ قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے پولٹیکل پارٹی ساتھ نہیں جاتی ہے آپ کے پاس ٹریلینز اف ڈالرز ہوں وہ قبر میں نہیں جاتے ہیں آپ کی ریپوٹیشن جاتی ہے قبر میں بھی ساتھ اور آخری عدالت تک آپ کا وہ آپ کی گواہی دیتی ہے آپ کی ساکھ اچھی ہے یہ بری ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران کو سارا کچھ سائٹ پہ کر کے کونسنکریٹ کرنا چاہیے بہت کمپریہنسیب انداز میں بہت تفصیلات کے ساتھ وہ سارا کچھ یہ عوام کے سامنے رکھے یہ بھیانک بات ہے گھری شریقہ تو چلو چھوڑو اور طرح کا معاملہ ہے یہ مرسیڈیزیں کھائی ہوئی ہیں انہوں نے اس کو چھوڑو بنیادی طور پہ مجھے جو چھتکا لگا ہے یہ جو کچھ ہوئی ہیں پچھوڑو یہ پانچ پانچ میں کیا ہے نو مئی پانچ میں نا نو مئی نو مئی نو مئی نو مئی ہاں وہ جو نو مئی والا ہے وہ موابلہ اس کی ابھی تکھلیف ختم نہیں ہوئی اور یہاں لوکل عبدالقادر کرتا رہا میں نے نہیں لیکن کرائیم ایجنسی کس کی انگلینڈ کی تو یار اس پہ میں کیا بات کروں میں تو صرف اتنا کہوں گا مثلا میں عمران کی جگہ پہ ہوتا میں سر چیز پہ لعنت پیچ دیتا آمد میر کے ایک بار پروگرام میں ہوئا تھا کوئی پوچھ لیا دنیا نے دیکھا ہے میں نے کہا اے بھی یہ بات میرے بارے میں کچھ کہہ لو کوئی نہیں انگلی اٹھا سا اس کی بڑے ہے جہاں دھوان ہوگا وہاں آگ ہوگی کیسے ہو گیا بتائیں اچھا اور اگر بالکل ہی بے سروپہ بات ہے مجھے تو یہ نہیں بھولتا اچھ تک میری سمجھ میں نہیں آرہا عربوں کی ٹیٹیاں تو بندے تو فلانے تو ٹمکانے تو نام تو پتہ نہیں چپڑا سی فلانا تو پاپڑ والا فلانا تو دوارہ کچھ وہ بھئی تفصیلن جواب پاکستان کی ایجنسیز یا جو بھی ہیں نیب شیب کیا کرتی ہے اس کو چھوڑو آپ تفصیلن بتا جو کہ کسا کیا ہے ورنہ میرے لیے یہ نو مئی جتنا ہی افسیٹنگ ہے کہ اس کا مطلب ہے دو ہزار تئیس میں بھی اور اس طرح کی ایک ساکھ بلا بندہ اگر اس پہ بھی انگلی اٹھ سکتی ہے تو پھر اللہ ہی آفت ہے جی لیکن ایک alarming situation ہے حضرت صاحب ایسے عمران خان کے مخالفین سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی کریئر ختم ہونے کے قریب ہے آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھو میں اگین پھر وہی میرے نذیک ساکھ سیاست سے زیادہ قیمتی ہے اور رہ گیا سیاسی کریئر تو وہ ختم نہیں ہونا یہ میری انڈسٹینڈنگ ہے احمقان آباد کہلو اس کو آپ اسے ڈسگری کرو سوہ بسم اللہ سیاست میں سیاست کو سیاست سے مارا جا سکتا ہے یہ اور روپ دھار لے گا یہ یاد رکھنا ایک مت ہے ایک سامپ کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو صرف ایک علامت کے طور پر یوز کر رہا ہوں پلیز دین میں رکھنا کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے سامپ کے بارے میں کہتے ہیں اس کو کٹ دو درمیان میں سے ایک مت ہے وہ دو سامپوں میں تبدیل ہو جائے گا ان دو ٹکڑوں کو پھر دو ٹکڑوں میں وہ چار سامپوں میں سیاست اس طرح ختم نہیں ہوتی سیاست خودکشی کرے تو کرے وہ کہندے نا میں نے بہلے بھی مثال دی تھی آپ کو کہ اچھا ایک اور بات یہ لوگ ہمیں مو اٹھا کے بتنے کرتے ہیں اس نے کئی سال بڑی مستقل مزاجی سے ڈٹا یاد کرو لوگوں نے شروع میں تو گھاس ہی نہیں ڈالی کیوں گھاس نہیں ڈالی حالانکہ ہی وز مچ ینگر بائیس پچیس چھبیس سال عمر کم تھی ورلڈ کپ نے آیا تھا آپ کا شوکت خانم نے آیا تھا لوگوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی یہ امران سے محبت سے کہیں زیادہ اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز خصوصا نون لی کی پرفارمنس نفرت کا نتیجہ ہے امران میری بات سنو ایک آدمی آج سے پچیس سال عمر میں چھوٹا انرجی زیادہ ورلڈ کپ اس کا اس کے کریڈٹ پہ شوکت خانم اس کے کریڈٹ پہ کریڈبلیٹی اس کی ساکھ جس کو میں کہہ رہا ہوں جس کو کہہ رہا ہوں جہنے میں جائے سیاست ساکھ بچاؤ اچھا ساکھ خاص پانوں پہ کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی اور جو کہتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ پہ آتا ہاتھ بھی انہوں پہ آیا جاندہ جیدے چپنی بھی جان ہوئے یہ آپ کو کوئی ہاتھ پڑھوا دیتا آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کا کسی اور کو کیوں نہیں نہیں بنیادی طور پہ عمران خان کا یہاں تک پہنچنا کس کا کیا رول اس کو بھول جاؤ جب تک آپ رڑکنا نہیں شروع کرتے آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا بنیادی طور پہ عمران کی مقبولیت کے پیچھے ان کی مسلسل گرتی ہوئی ساخ تھی نون لیگ والوں کی ان کے بارے میں نا پسندیدگی یا نفرت جو بھی کہلو وہ عمران کے بارے میں پسندیدگی اور محبت میں تبدیل ہوتی چلی گئی that is انہوں نے سڑکیں نہ رکی ہوتی انہوں نے گھروں کے بار پیرے نہ لگائے ہوتے انہوں نے جنور کیا ہوتا لٹیسی ریٹ اٹھا کے میں کہتا ہنڈر نہیں نائیٹی فائی پرسنٹ پہ لے گئے ہوتے ان امپلائیمنٹ ختم کر دی ہوتی یا اس کو بہت کم کر دیا ہوتا لائن ڈرڈر کی صورتحال کوئی کچھ بھی نہیں تو محابرے تو یہاں ایسے مشہور ہوئے کہ پوچھا کہ چھر شاہ سوری نے اتنی بڑی سڑک بنائی تھی ہر بڑا کمیشن بنایا ہوگا یہ اس طرح کی باتیں چلتے چلتے ان کے ساتھ نفرت میں تبدیل ہوئی پھر وہ نفرت تھی جس کو کیپٹل کیا عمران نے اور غصہ مجھے ذاتی طور پہ ان کے لئے تو جیلیں کٹی ہیں میں نے پیپلز پارٹی والوں کے لئے چوکیہ بات نہیں کر رہا جہا لکھ کے زمانے میں نماز شریف کا غصہ مجھے ذاتی طور پہ کیا ہے تم لور میڈل کلاس دستکار فیملی تم نے گرو کیا 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 یہ ہے کہ وہ اپنی کلاس تبدیل کر لیتے اپنی اس کے ساتھ یہ اپنی وفائیں تبدیل کر لیتے اور اگر کچھ کرتے ہیں تو بدنیتی ہوتی ہے بدنیتی کیا ووٹ بینک اس لیے نہیں کہ یہ بھلا کام کرنا ہے میں اکثر دوستوں کہتا ہوں بات سنو وہ کہتے ہیں صدقہ جاریہ درخت لگانا میں زندگی میں سیکھڑ نہیں ہزاروں لگائیں میرے ذہن میں نہیں آیا کبھی کہ اس کا کوئی سواب ہوگا سواب ہوگا اس کا نہیں ہوگا مجھے نہیں مجھے درخت لگانا ویسے ہی خوبطورت لگتا ہے زندگی میں نیت کہتے ہیں انہم سوال نہیں پیدا یہ اور شہر کا نقشہ بگاڑ کے رکھتی ہے اور انٹرین جیسے شوکت عزیز نے میں ہمیشہ کہتا ہوں لیزنگ غلط ٹائم پہ لیزنگ اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے ایک خاص طرح کا معاشرہ چاہیے پہلے وہ بنا لو پھر لیکن نہیں ماران نون لیگ سے نفرت تھی جو پی ٹی آئی کے لیے محبت میں تبدیل ہوئی یہ میرا تھی سے غلط ہو سکتا ہے فوا چودری نے پندرہ سالوں میں چوتھی بار پارٹی چھوڑی ہے اس پر آپ کیا کمینٹ کریں گے پندرہ سال چار پارٹی سمجھو پونے چار سال تھوڑا اور کیا لینا پونے چار چار سال ایک پارٹی میں تھوڑا ہے پسندیدہ ڈش کھاتے چار ٹائم مجھے کھا کے دکھائے کوئی وہ ٹھیک ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جو حالات و واقعات ہوتے ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سیاست دان اس کا تو پانی جیسا بے ویر ہونا چاہیئے نالی میں آ جائے تو یوں سمٹ گیا دریاء میں گیا یوں ہو گیا سمندر میں یوں ہو گیا کبھی بھاب بن گیا کبھی برف بن گیا کبھی فوارہ بن کے آسمان کی طرف اور کبھی آبشار بن کے زمین کی طرف یہ بھیک ہے ہم لفظوں کا بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں بے حرمتی کرتے ہیں میں نے شروع میں کہا ہر سیاستدان کے لیے رہنمہ لیڈر جہاں ہے منزل وہیں لٹے رہا یہ بڑا مشہور گیت ہے چلیں برارو الحق نے بھی بات کئی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میرے خلاف ایف آئی کیوں کٹی گئی نہیں اس کا اصل جملہ جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ مجھے کیوں اٹھانا چاہتے یہ جملہ ہے جو میں نے زیادہ اخباروں میں یہ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے کیوں اٹھانا چاہتے ہیں اچھا اس کی بشمار وجوہات ہو سکتی دو تین میں پیش کر دیتا ہوں مثلا آج سے کوئیس بائیس چوبیس بگننگ آفیس کریئر اس نے گانا لکھا یا گایا کنے کنے جانا ہے بلو دکھا اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون کون اکٹھا ہوا کتنے لوگوں نے مل کے بلو کے گھر پہ حملہ کیا بلو اس وقت ماری ہوگی یا بلو کو اس وقت غصہ نہیں آیا ہوگا اب بلو تگری ہوگی یا بلو کو بعض اوقات آتا بعد میں یاد آتا اس کو غصہ آگیا ہوگا اس نے افیار کرا دی ہوگی مجھے کیا پتا کنے کنے جانا اپن انویٹیشن تھی پتا نہیں ہزار کا مجمعہ تھا دو کا تھا پانچ کا تھا دس کا تھا انہوں نے توڑ پوڑ کی جا کے بلو کے گھر میں کیا کیا مجھے کیا پتا بلو ریاکٹ کر رہی ہے تو بھوٹو اچھا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کبھی اٹھانا ممکنہ اس لیے ہو کبھی گانا سنا جس کو جو آتا ہے آپ اسی سے کوئی لطھ پٹھانا چاہیں گے کوئی گال نہیں کنے کنے جانا ویلکم بیک حسن صاحب پیپلز پارٹی کے سینر رہنوما فرد اللہ بابر نے کہا ہے کہ کسی کی ساسد چھوڑنے کا جشن نامنا آیا جائے یہ بڑی خوبصورت بڑی سائب بڑی مچور اور بڑی متوازن بات کی ہے میں ان کو کبھی ملا نہیں ہوں لیکن یہ پیپلز پارٹی کے جیسے رضا ربانی ہو انگلی کیوں نہیں اٹھی مجھے یہ بتاؤ تبی فرد اللہ بابر میں اچھی ہم پوزیشن پہ رہی انگلی اٹھی ہے تو حضور قصہ ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خیر اس کو چھوڑو اچھا یہ دیکھو خضا میں پتے اپنے اپنے درختوں سے علیہ دا ہو جاتے ہیں ہمارے بڑا خونصورت رہے ہیں جھڑ رہے ہیں میں آج کل کی بات کروں آج کی بات کروں عمل تاس کا خوبصورت درخت پیلے پھولوں سے بھرا ہوا لیکن یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اچھا خضا میں پتے چھوڑ جاتے ہیں یوگی حضرات آبادیاں چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اچھا اور جو چھوڑ کے گئے یاد رکھنا ان کے پاس اپنا اپنا بینک بیلنس ہوگا ان میں سے سپنا ووٹ بینک نہیں ہے چو گئے نہ گئے ایک برابر ہیں یہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے یہاں بھی چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی لیکن حضر صاحب جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں پریس کانفرنسز کر کر کے آپ نے ان کے چہرے تو دیکھے ہیں وہ تو کوئی اور کہانی بیان کرتے ہیں اچھا اس کہانی کا بھی کوئی فیکٹر ہوگا بیچ میں ڈیفینیٹلی لیکن اصل بات وہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سنبہ پڑا ہوگا آپ نے بھی کومن ہے کہ حضرت علی کرماللہ بجو گزر رہے تھے دو ساتھ تھا تو اس نے آپ کی توجہ دلائی کہ وہ دیکھیں وہ آدمی بکری زبا کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی آنکھ کی آنسوں نہ دیکھ اس کے ہاتھ میں چھوڑی دیکھ اور سیاست تو ہے ہی کھیل بے بفائی کا اس میں تو کوئی جنمن حس ہوتا ہی نہیں اب ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کلائیاں کٹ لی ہوں آپ کو سمجھ آئے کہ بھی معاملہ آج سے نکلا جا رہا تو کیا ہے یہ کوئی ٹینیجر تو ہیں نہیں جن کے آگے ایک بڑی کوئی لمبی چوڑی زندگی پڑی ہے کون ہے ان میں سے جو ساٹھ پینسٹھ سے کم کا ہوگا ختم ہمیلییشن سے بہتر ہے کام ختم کرو لیکن نہیں وہ ہے نہیں آگے چھتے ساہب انڈین آرمی کے ریٹائر فوجی میجر گورو آریہ کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی فوج کی تعریف کی ہے کیا کہیں گے آپ نہیں 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 تعریف نہیں وہ میں نے بھی مجھے اتر صاحب نے ابن سارہ نے وہ دکھا ہے میں نے خود دکھا ہے سارہ تعریف نہیں ہے اس نے بڑا ریلسٹک وہ کوئی ظاہر ہے کہ پاکستان کا کوئی دوست آدمی تو نہیں ہے وہ نہ بھی نہیں چاہیے وہ ریٹائیڈ فوجی ہے اس کی کمیٹمنٹ اپنے ملک کے ساتھ ہے اپنے وطن کے ساتھ ہے پاکستان کا تو وہ دوست نہیں بٹھ اس میں جو آپ نے کہا ہے نا کہ پاکستان کی تعریف اس نے ایک حقیقت بیان کی ہے وہ کسنسبل آدمی ہوگا بہت میں نے دیکھا میں نے پہلی بار جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے اتر نہیں بتایا ہے کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے یہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے تو آئی انجوئیڈ اٹ اس نے کیا کہا کہ پاکستان کی فوج صرف فوج نہیں ہے یہ گلو ہے پھر اس نے ترجمہ کیا اردو میں گوند جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس میں شک ہے ہی نہیں ایک ادارہ پاکستان کی پہلی بار کہہ رہا ہوں ہزار بار مختلف اور چینلز پہ بھی ایک ادارہ باعزت بابقار ہے جسے آپ دنیا میں کہیں پیش کر سکتے ہو جو رینکنگ میں ٹاپ سیکس سیون میں نظر آتا ہے جس میں ڈسپلین ہے فلانا ہے باقی آپ کے پلے آیا ہے کیا آپ کی سیول بیروکریسی ساری کی ساری وہ کیا ہے وہ گلوریفائیڈ کلاکس کا مجموع ہے گلوریفائیڈ کلرکوں کا گلتستہ ہے باقی جو کچھ ہے یہ محابرہ میں نے بنایا ہے تو وکیل کی کرنا ججی کرتا تو ایک ادارہ ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے کہ جو اکلوتا ایک جو وکٹری سرین پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے میریٹ پہ تو اس بندے نے بنیادی طور پہ کوئی تاریف شاریف نہیں یہی ہے وہ ریالسٹک آدمی ہوگا دیانتدار آدمی ہوگا پسند نہ پسند ظاہر ہے وہ دشمن ملکی پوج کا ایک سابق افسر ہے اور سابق نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں ونس ان آئی مین آلویز ان آئی مین وہ نہیں سابق کوئی چھوڑو لیکن ایک سچا دیانتدار آدمی کہ وہ صرف فوج نہیں ہے بھائی وہ یہی بات کر رہا تھا وہ گلو ہے پھر اس کی تسلیم ہوئی پھر اس نے اردو میں کہا ہے وہ گوند ہے جس نے ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے سو یہ خراج تحسین دیفنیٹلی پاکستانی ہر پاکستانی کے لیے یہ بہت بیڑی بات ہے سودنگ ٹھیک قسم کا جی حضرت صاحب سینیٹر تاج حیدر کا کہنا ہے کہ پیپرز پارٹی نے الیکشن کے لیے منشور تیار کر لیا ہے میں ان سے تاج حیدر صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضور آپ کے بانینے آپ کے پارٹی کے بانینے اس ملک کے ایک آؤٹسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر نے ایک ایک آؤٹسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر اس نے بھی ایک منشور دیا تھا جس کی باٹم لائن کیا تھی روٹی کپڑا اور مکان تاج حیدر صاحب وہ پورا ہو گیا کہ اب آپ نیا ہماری جبوں مٹھوں سے رہیں کیا نیا منشور کہانی عزل سے ابتک روٹی کپڑا مکان کی ہے کوئی تو مارکہ کوئی ہمیں حکمران اور سیاستدار نہیں چاہیے میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اتنا تو کرو جتنا ایک پڑا لکھا محضب آدمی اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کرتا ہے مجھے ہے پرندے جانور رکھنے کا شوق ککھ نہیں کرتا میں سسترین آدمی ٹوائس اڈے دیکھنا ان کا دانہ چارہ وٹیبر ان کی جو بھی فیڈ ہے دن میں دو بار ان کا پانی چینج ہوا ہے عمام کو اتنا ہی دے دو وہ اور مانگتے ہی کچھ نہیں نسار ناسے کا ایک خوبصورت شیر ہے سنو عام آدمی کی نفسیات ہے اس میں دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی دو لویں ایک وہ پیاری سی لڑکی ایک وہ چھوٹا سا گھر مثلا میں ایک چھوٹا سا میں نے تین ولے کا گھاروں اور ایک فیملی ہو یہ پیاری سی لڑکی یہ بسیکلی سمبولک ہے ایک وہ پیاری سی لڑکی وہ پامی بھنگیچی بھی ہو انہوں لگ دی ہوئی گی پیاری اسی بھی ملن ہے ایک وہ پیاری سی لڑکی یہ ایک وہ چھوٹا سا گھر دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی دولہ میں اور در فٹے مون سب کے جو آج تک یہ نہ دے سکے تم اپنے پالتو جانب وہ سٹیزن تو چھوڑو اپنے پالتو جانوروں کو دین وقت کا دانا پراپر کھڑا اور صاف پانی وہ نہیں تم دے سکے اب کون سا نیا منشور کون سا نیا بادہ کون سا نیا دھوکہ اس پہ عمل ہو گیا ہے روٹی کپڑا مکان کوئی ایک چیز یہ آپ نے انشور کر دی ہو مجھے بتا دیں آپ چلے آجیں ویسے حسن صاحب آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والے زیادہ تر پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا نون لیگ میں اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دیکھو پیپلز پارٹی کا ورکر بھی جیالہ مچور پی ٹی آئی کا ورکر جیالہ تھا مچور نہیں تھا انڈیلے پٹے ہیں یہ توڑ دو وہ پاڑ دو یہ بھئی یہ نہ ٹی پلز پارٹی کے بھٹو کی پھانسی پہ بھی خود سوزیاں کی اپنے آپ کو مارا دیکھو درہ ملک چھوڑ کے چلے گا فلانہ ہو گیا یہ نہیں انہوں نے کام کی ہے کبھی بھی اچھا نون لیگ بسکلی بنیادی طور پر بعد میں پھر اور لوگ سنو بالنگ ہوتی ہیں وہ جڑتے ہیں یہ بھی سوہتے ہیں یار یہ طاقت پکڑ رہا ہے زور پکڑ رہا ہے فلانہ یہ دیسی کے لیے تو دکانداروں کا دھندہ ہے یہ نون لیگ کا اس لائک شاپنگ مال دیو ان سے یاد رکھنا جے اللہ یا کوئی بندہ جس میں کوئی تھوڑی سی بھی جان ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی طرف تو جائے گا پیپلز پارٹی کی گود بھرائی ہوگی نون لیگ کی طرف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ میرا اسیسمنٹ ہے اگین باقی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سزا مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریٹ لینی ہے دیکھتے رہے یہ بلیک اڈ وائٹ ویکم بیک حسن صاحب وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ نو مائی کے کسی بے گناہ سے زیادتی ہوگی نہ کوئی مجرم سزا سے بچے گا تہتا نہیں بھائی وزیراعظم اس ملک کے کرتے تھے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے میرے پہ میں نے اس پہ تفسرہ کر کے کیا کرنا کیا لینا دینا ہے جتنا اس کا فتح مکہ یاد ہے یہ اتنے بڑے مشرق ہیں مشرق ہیں اتنے بڑے مجرم ہیں بیکے ہوئے ٹریک سے اترے ہوئے بھوکوں لنگ فاکوں کے یا پروپیگنڈے کے یا جو جہالت کے مارے ہوئے ہوتا نہیں جاتی ہوگی اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو آپ لو میرے بس میں ہوتا میں سب کو ایک ہاتھے میں کٹھا کر کے کہتا کہ بیٹا تم میرے بیٹوں بھائیوں کی طرح ہو تم اس ملک کا مستقبل ہو یار تم نے کیا کیا چھاری سلائٹز دکھاتا ہوں اس ملک کا تو ایک ایک انچ تمہارے لیے مقدس ہونا چاہیے تم نے کیا کیا بیٹا خدا کے لیے کوئی رحم کرو اپنے آپ پہ اپنے خاندانوں پہ اپنے ملک پہ اپنے اداروں پہ یہی وہ بغیرہ بغیرہ میرا ربیہ یہ ہوتا تو تیلیو آنسٹی ٹھیک بقاز آپ جو بیجو گے وہ کاشت کرو گے بہکاوے میں آگئے ایسی کونسی بات ہو گیا اولاد کو رائٹ آف کر دو ٹھیک ہے وہ بھی اگر اس لیول کا آپ سمجھتے ہو کہ جور میں تو رائٹ آف کر دو بلکل ٹھیک ہے وہ بھی کرتا ہے طاقتور آدمی وہ بھی کرتا ہے دل پہ چاہے پتھر رکھ کے کرنا پڑے اگر وہ جو مرضی کرو دیکھو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ نو میہ کے واقعاتیں بہت سے معصوم یا اٹلیسٹ ان کے جو برسہ یا جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں کا واحد کفیل ہے ہمارے گھروں میں فاکر پڑھ رہے ہیں آپ کیا کرو گے یہ نفرت کو جنم دے گا یہ فاصلوں کو جنم دے گا یہ ملٹیپلائے کرے گا یہ سنو بول کرے گا تو اور دوسری بات یہ ان میں سے بے شمار شاید ایسے بھی ہوں کہ مجھے نہیں پتا جن کے پاس زمانتوں کے لیے بھی شاید وکیلوں کے لیے بھی پیسے نہ ہوں حکومت کہہ کہ وکیل دیتے ہیں تمہیں تم صرف اس لیے یہ اپنا کیس نہ ہار جاؤ کہ تمہارے پاس اچھا وکیل ہی نہیں ہے کوئی ڈھنکا وکیل ہی نہیں ہے اس لیے تمہارے مظاہرہ پھر صدا ہوگی وکیل ہی اگر چاج جا نہیں ہوں گا بارہ یہاں پر ریاست کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا حضرت صاحب آگے چلتے ہیں مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تخریح پر گروہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اب پاکستان آگے بڑھے گا اور یہ بھی کہا ہے کہ تھو ہے سیاستدان کے بھیس میں چھپے غداروں پر یار یہ کیا یہ زبان ہے غدار غدار تو بڑا سمجھدار ہوتا ہے وہ بھائی وہ بڑا پکا پیڑا ہوتا ہے وہ پلان کرتا ہے یہ میر جعفر میر صادق یہ بوتھے اٹھا کے کہہ دیتے ہیں ان کو کیا پتا ان کی تاریخ کیا ہے اور ان کی کامیابی کے پیچھے بوجوہات کیا ہیں اچھا اور گروہ یہ گروہ وہ ہے جو آپ کی ساری پارٹی چوس گیا ہے اور ریکوبری نہیں ہونی بڑی خوبصورت بات کی ہے شیخ رشید نے آگے بھلے آپ اس کو پسند کریں یا نا پسند کریں وہ نے کہا لوگوں کے اوٹھے کاٹ دو پھر بھی بوٹ نہیں ملنا گروہ وہ کاؤ پارٹی ہے بہکی ہوئی ہے جی پٹنی سے اتری ہوئی ہے جی یہ اس طرح کی بات کرو وہ غدار ہیں بھیس میں جو عورتیں مرد وہ غدار غدار بہت بڑی شیئے ہوتا ہے یہ للو پنجو نہیں ہوتا گیا پرووک کر کے ولاش کر کے جب کتا کھول دیتے ہیں آپ اشارہ کر گئے نا اس کا پٹا وہ حملہ بر ہو جاتا ہے دوسرے تو وہ غدار یہ غدار شدار نہیں ہیں ان کو اقل ہی نہیں انہیں فہم ہی نہیں نہ ان کی لیڈرشپ کو تھا عمران نے بھی کیا تو ان میں سے کوئی جتنے لوگ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں ان میں سے عادے کھڑے ہو جاتے کہ خان صاحب نہیں تو بارا یہ پارٹی ان کی چوز گیا ہے باچہ پی ٹی آئے اپنے انجام کو پہنچتی ہے کس انجام کو پہنچتی ہے پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن ان کے انجام کا مجھے انتظار ہے الیکشن آنے دو اب تو ڈیٹ دیں ان کے بات سنو ایک مشورہ انہیں چاہیے میڈیا کو بہن کر دیں ہر پولنگ بوت پہ انٹرنیشنل میڈیا سے لے کے لوگوں میڈیا تک وہاں بندہ نہیں نظر آنا یہ میں آپ کو بتا دوں اگر یہ وہ ڈبڈ وے بھر بھی لیں گے نا تھبے تھبے ڈال کے ککھ نہیں اور اس کا پھر جو ریاکشن آئے گا چاہے پھر اس کے دو سال بعد آئے وہ پھر اور بعد حضرت دوسری طرف نواز شریف نے کہا ہے کہ عدلیہ نے نظریہ ضرورت اجاد کر کے ڈکٹیٹروں کو خوش آمدید کہا اوپر میں صاحب زادی کے بیان پر سر پیٹ کے اٹھا ہوں اب باجی کی باری آگئی ہیں آپ کو بھی اور کو سوچتا نہیں ہم سب کو یہ اور کچھ نہیں سوچتا سو کال گھٹیا کرنٹ افیرز پر بات کرنے کے علاوہ سنے تو جی وہ تو پھر وہ نہیں ملتی پتہ نہیں کیا اب بندہ پوچھے کہ نواز شریف کو یہ بیان دیتے وقت بھول گیا کہ یہ بات اسی کے خلاف جا رہی ہے جا لگ سفاق ترین مارشل آج اس نے لگایا اس کی تو پیدا بار ہو تم خدا خواف کرو تمہیں سفاق ترین اس تاریخ کے سیاہ ترین دور کے جو کرتا درتا تھا اس نے تمہیں دعا دی دی کہ میری عمر تمہیں لگے جائے چونکہ تم پیپلز پاٹی کو برباد کر رہے تھے اور تم ہی وہ آدمی ہو جو اس کی موت کے بعد بھی دو ایک سال تم نے جب تک اس کو کیش نہیں کرایا پوری طرح نچوڑ نہیں لیا حرصال تقریر کرتے تھے میں جیاء الحق شہید کا ادھورہ مشن پورا کروں گا یہ بندہ وہ بھائی یہی جیاء الحق آپ کا موجد ہے بہت نیچے سے شروع کریں تو دو چار اور نام بھی ہیں یہ آپ کا موجد ہے آپ لوگوں کو اس نے دریافت کیا ایجاد کیا آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹروں کو خشام دید کیے ہم ڈکٹیٹروں کی پیداوار رشتہ کی بات کریں احساس صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللت علک کر اللہ حافظ